مہاراج پردیش کے ساتھ ہی سبھی دیشواسیوں کو اپنی شب کامنائے پیش کی ہیں ڈاکٹر ونو نے کہا کہ ہولی کے موقع پر سبھی لوگوں کو کورونا مہاماری کو دھیان میں رکھتے ہوئے راج سرکار اور کیندر سرکار کی بتائے گئے دیشہ نردیشوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ خوشیوں سے بھرے اس تیوہار میں کسی بھی طرح کا وغن نہ پڑھنے پائے میں مہاراشت میں مہاراشت راجے کے لوگوں کو اور پوری دیشواسیاں کو میں ہولی کے اس تیوہر کی شب کامنائے دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں اور دعائیں دیتا ہوں کہ اس ہولی کو جیسے ہر سال ہم بھارتیوں نے اور مہاراشت راجے کے لوگوں نے جو منایا اس کو وہ ایک سہت کو لیتے ہوئے اچھے سے گزرے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کرونا کا دور چل رہا ہے یہ ایک complicated دور چل رہا ہے میں سمجھ میں جانا چاہتا ہوں اور میں لوگوں کو یہ اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس دور کو ہینڈل کرنے کے لئے کتنے تیار ہیں میں آپ لوگوں سے اپیل بھی کروں گا اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ لوگ تیوہر کے ساتھ ساتھ اس چیز کا خیال رکھیں گے جو تیوہر خوشیہ لے کے آتی ہے تو یہ تیوہر خوشیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں آنے والے وقت میں تکلیف نہ دے اس کے لئے جو گورنمنٹ کی طرف سے جو راجیہ مہارشتہ راجیہ کی طرف سے جو گائیڈلینز دی ہوئی ہے آپ اس کا پالند کریں اور اس تیوہر کو خوشیوں سے گھر میں منائے کیونکہ خوشیاں برکرار رہے گی اگر آپ ان کو گھر میں مناؤ گے لوگوں کے ساتھ آپ کا جو social distancing اگر maintain نہیں ہو پایا تو تکلیف بھی ہو سکتی ہے تو اس وجہ سے آپ ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے حولی منائیے خوشیال رہیے صحت مند رہے اور سبھی کا خیال رکھیں ایک اچھے ذمہ دار شہری بن کے ایک ذمہ دار ذمہ داری سے اپنے کام کو اور اپنے تیوار کو سمجھ کے انجام دیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ ہم اس کرونا کی مہاماری سے جلد بہار نکل پائیں گے ڈاکٹر ونو نے کرونا مہاماری کے سمیں ممبئی میں ضرورت مندوں کے ساتھ ساتھ پولیس کرمیوں کی بھی بہت مدد کی تھی وہ راستوں پر پھیلی گندگی کے ساتھ ہی لوگوں کے دلوں میں بیٹھی گندگی کو بھی دور کرنے کی ہر طرح سے کوشش کرتے رہتے ہیں عابد نقوی پریس نائن نیوز ممبئی